موسیقی 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 بچیس لیڈیز نے حصہ لیا اور سب ہی نے رنگا رنگ ماحول کر دیا اپنے رتی کی پرستوٹی کو دے کر سارے وزیٹرز اور سارے ایگزیبیٹرز بہت ہی خوش ہیں اور کل ہمارے اس گھومر دائی لائی فیسٹال ایگزیبیشن کا سیکنڈے ہیں جس میں آپ سبھی سادہ رامنٹری تھے ہیں خیلنے بعد یہاں کاریٹرم چل رہا ہے گھومر گجراتی سماج بہن میں اس کاریٹرم کو ہم لوگوں نے رسپانسر دیا ہے اور پورا پروگرام جو ہے گھومر کر رہا ہے سب لکشمی یوجنہ جو ہماریاں چل رہی ہے پچھلے دو سالوں سے یہ یوجنہ ہماریاں چل رہی ہے اور لگ بک نو سو لوگ اس اسکیم کے اندر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کھنٹینیشن میں یہ اسکیم آگے بھی چلتی جا رہی ہے ریجسٹیشن اوپن ہے آپ لوگ آئیے اور اس اسکیم کو پورا سمجھئے اور اس اسکیم میں سامل ہوئی ہے یہ ایک عام آدمی کے لیے بہت ہی اپیوگی اسکیم ہم نے بنایا ہے شب لکشمی یوجنہ کے نام سے اسکیم ہے اس میں سو لوگوں کا گروپ بناتے ہیں گروپ میں ہر مہینے ایک ڈرہ ہوتا ہے ڈرہ میں جس کا نام گلتا ہے اس کو بزازار کی جلری دیتی جاتی ہے باقی آگے کی ساری کسٹیں معاف ہو جاتی ہیں اور کیونے دس مہینے کی یہ اسکیم ہے دس مہینے کے نام کو جاتی ہے اور ہر ورس کی طرح اس ورس بھی جو ہے ڈیپالی پہ لبک لبک جتنے ہی میمبر ہوتے ہیں ان سب کو جو ایلٹی کے ڈیلوریم لوگ دیکھیں مدھے پردیش ویدھان سبا چناف سے پہلے پردیش کی جنتہ کو وکاس کاریو کی دھیروس اوقات مل رہی ہے آپ پر اوزادے کی ایسے کے مدھے نجار سیہم شیبرہ سنگھ چوہان نے بالا گھاٹ پہنچے اور جلے میں جنتہ کو کروڑوں کی بھومی پوچن کاریو کی سوقات دی گئی گورت لب ہے کہ مکہ منتری بالا گھاٹ میں قریب ایک سو تین دنوں میں دوسری بار آئے ہیں بالا گھاٹ کی بھومی سے پردیش کے پانچ پیڈکل مہا ودیالیوں کا مکہ منتری نے بھومی پوچن بھی کیا اور اس کے ساتھ ہی سولہ وکاس کاریو کی سوقات بھی دی گئی اور ساتھ ہی سیہم نے پدو نتی آلنکر آڑا سمہاروں میں شرکت کرتے ہوئے پودسدکاریو کو سممانت بھی کیا دارجلے کے پرسد جین تیر ترسل موہن کھیڑا اور راجگر پانچ اکٹوبر یعنی آج کانگرس کی راشتے مہا سچیو پرینکا گاندی کے آنے سے پہلے سبھی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ پرینکا گاندی سب سے پہلے موہن کھیڑا میں راجویندرا سوری مہاراج کے درشن کریں گے اور اس کے پرشاد ہے راجگر ڈگر پالکہ کی اور سے نرمیت ٹٹیا ماما کی پرتیبہ کا نافرن کیا جائے گا وہیں آپ کو بتاتے کہ اس کے بعد وہ راجگر میں ہی ایک عام سبھا کو سمبودت بھی کریں گے اور اس پرشاشر نے بھی سبھا کو لے کر سرکشہ کی پتہ انتظام کر لی ہیں اور اس کو لے کر ویدھان سبھا کے ویدھائک پرتاب گریوال نے بتایا کہ پرکہ کا سممان آدھیباسی پرپراغب طریقے سے کیا جائے گا اور جس میں ساتھ سادھو سے بنی ٹٹیا ماما کی پرتیبہ کے ساتھ ہی آدھیباسی پرپراغب سے سممان پریانکا گاندی کا کیا جائے گا راجگر میں عام شبہ کی وشال تیاری ہے ماننی ہماری راشتی مہا سچیو پریانکا گاندی جی مہون کھڑا ہیلی پیٹ پر اترے گی وہاں پر راجیندر سوشیر مہارا صاحب کے درشن کرے گی وہاں پر ٹرشٹیوں سے ملاقات کرے گی اس کے بعد میں ہمارے راجگر نگر پریشاد دوارہ استحاپید امر شہید ویر کرونتی کاری ٹٹیا ماما جننایک کی پرتیمہ کا اناورن ہوگا اس کے بعد میں سبھا اسطل پر پوچھ کر کے ایک وشال سبھا کو جن سمودائی کو سممدد کرے گی اس کے بعد میں ہم کانگریز کے کاری کرتاؤں کے دوارہ اشت دھاتو سے بنی ٹٹیا ماما کی چھوٹی سی پرتیمہ اور باگ پرنٹ کی ساڑی اور آدھی واسی ہماری جو سنسکتی ہے کلچر ہے اس کے ٹوکری اور سیون کا سممان کیا جائے گا اس میں کتے لوگ آنے کی سمباؤنا اور کتے گلے کی لوگ آئے ہیں آج دیکھئے پورے مدی پردیس میں کہاں بھی کانگریز کی سبھا ہو رہی ہے چاہے ہمارے آدھانی پور مکہ منتری کمالنات جی ہو چاہے ہمارے مدی پردیس کے پربارے اندیپ سرجے والا جی ہو چاہے راحول گاندی جی ہو آج کسان آکروشی تھے جنتا آکروشی تھے یوں آکروشی تھے اور یہ آکروش دوارہ جو سبھا آجت کیا جاری اس میں امورتا جن سیلاب امورتی بھیڑ سے پردیشت ہو رہا ہے اب خبر بالا گھاٹ سے ہے جہاں پور بسان صد کنکر منزارے نے اپنے نیچو نیواز پر پریس پارتا کا آئیو جن کیا اور جس میں انہوں نے جلے میں ہوئی پولیس اور نقسلی مربیر پر گمبیر آرکھ لگاتے ہوئے کہا کہ جلے میں فرجو انکاؤنٹر ماملے بہت بڑھ گئے ہیں اور اس میں بالا گھاٹ کلیکٹر اور ایس پی سمیر سوارب کی بھی سارٹ کارٹ ہے انہوں نے بتایا کہ سرکار سے نقسلی فنڈ سے آنے والے پیسوں کی لاؤسا میں اور نیچی سوارت کی پورتے کے لیے ایس پی کے دوارہ جلے بھر میں لگاتا فرجو انکاؤنٹر کے جا رہے ہیں جو سرا سرگلت ہے اور سنویدھان کا اولنگن ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس ماملے میں سرکار سے سی بی آئی جانچ کروانے کی بھی مانگ کی دھارجلے کے راجگرد میں پرنکا گاندی کا عام سبحہ ہونی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ سبحہ کا جائزہ لینے مدر پردیش کانگریس پربھاری رنڈیر سرجے والا بھی پہنچے اور وہیں اپنے سبحہ پربھاری پورو مکہ مطرے دکوزے سنگھ سے سبحہ کو سپل بنانے کی سلحہ مشورہ کیا گیا اور ساتھ ہی پدرکاروں سے باچیت کرتے ہوئے رنڈیپ نے بھاڑی جاندہ پارٹی پر کڑا پراہار کرتے ہوئے کہا کہ مدر پردیش میں سبھی ورگوں پر اتیچار ہوا ہے اور کہا کہ جیسے ہی جاناکروش یاکرا سماپت ہوتی ہے ویسے ہی مدر پردیش میں کانگریس جنال سمیتی کی بیٹھک بلا کر ٹکٹ کا نرنے کریں گی دھار کی اتحاسک دھرتی پر شریمتی پریانکا گاندھی جی جن آکروش ریلی کے اندر شامل ہوں گی آدیواسیوں اور گریبوں اور محنت کش کسانوں کہ اس دھرتی پر ویروں کی اس دھرتی پر بدلاؤ اور پریورتن کا ایک سندیش لے کر ایسی سرکار کو اکھاڑ کر پھیکنے کا سندیش لے کر جس نے مدر پردیش کو دلیتوں کے دمن میں ایک نمبر پر پہنچا دیا آدیواسیوں پر اتیچار میں ایک نمبر پر پہنچا دیا محلاؤں پر اتیچار میں ایک نمبر پر پہنچا دیا کہ بھاج اپس سرکار کو اکھاڑنے کا احوان کرنے شریمتی پریانکا گاندھی جی کل دھار کی اتحاسک اور ویروں کی دھرتی میں آ رہی ہیں اپنے آپ میں کہ کانگریس کی جن آکروش یاترہیں اور ریلیاں چل رہی ہیں ان کا سماپن سات تاریخ کو ہوگا سات یاترہ چل رہی ہیں دو سمکورن ہو گئی باقی ابھی بھی چل رہی ہیں جیسے ہی ہماری یہ پوری ہو جائیں گی ہم کندریہ چنانو سمیتی کی بیٹھک بلا کر ہماری ٹکٹوں کی گھوشنا کریں گے اب خبر ساغر سے ہے جہاں مکونیا نگر پالکہ میں بھوستہ چار اور کمیشن کھوری کو لے کر کانگریس پارٹی نے نگر پالکہ کاریالے کا گھیراف کیا آپ کو بتاتے چلی کہ کانگریس پارٹی کے دوارہ مکونیا چوراہے سے بڑی سنکھیا میں کارکتہ نگر پالکہ کاریالے پہنچے اور جہاں پولیس اور کانگریسی کارکتہوں میں نوک جھوک بھی دیتنے کو بھی لی کانگریس کارکتہوں کا کہنا ہے کہ نگر پالکہ سی ای او دوارہ بھستہ چار کیا جا رہا ہے ساشن کی کسی بھی اوجنا کلاب ہدگراہی تک نہیں پہنچ رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ کارکتہوں نے نگر پالکہ کے پارشدوں کو دھرنے پر بیٹھنا پڑا تھا یہ ہے کہ مکونیا کانگریس جنس انگر مرچہ کنیس پر کیا گیا ہے اس کا میں اتیار کیا ہے مکونیا رکھٹ پارکہ میں پریابتہ چار ہے یہاں کی سی ای ایم او اتنی زیادہ گریہ کر رہی ہیں اپنی پتی دوارہ یہاں کے مکونیا مکونیا نگر پالکہ کنچالت کیا جا رہا ہے عوید لوگ سے کمیشن مانگی جا رہی ہے دیکھے دار کام نہیں کر پا رہے ہیں یہاں یہ آلام ہے پندرہ بیجن پہلے آپ لوگ پیپر میں دیکھا ہوا یہاں کے سی ایم او پرشدوں کو دھرنے پر بیٹھنا پڑا تھا آج ہمارے جنٹا اکیت ہوئی ہے کیونکہ وہ پریشان ہے جو گیاپن دیا ہے نگر پالکہ میں سی او مو بیٹھی ہوئی ہے اور ہائی کوٹس ان کو ہٹانے کا آدھے سے بھی مل گیا تھا پر وہ ہائی کوٹس اس کے لئے آئی اور کام نہیں کر رہے ان کے پتی دیو جاتے ہیں بدائک کرنے اور ان کی سنتے ہیں عددیکش تو بدائک ہی ہے چاہے مکونیا نگر پالکہ ہوئے اور چاہے کررہ پور نگر پنچات ہوئے وہ منمانی بدائک کر رہے ہیں اور جو عددیکش بنایا وہ تو وہ تو آج پارشت جتنے پارشت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بات کا یہ کام ہونا ہے وہ کام سڑک بننا ہے نالی بننا ہے اور پانی کی پریسہ نہیں جا رہی ہے منو وہ سنتے نہیں اب لوگ ایک ایک چیز سے بھگ ہیں جانکار ہیں جیسا کی ہم کو لگتا ہے مرد پردیش میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ جہاں چنے ہوئے پارشت میں عددیکش کے تمام بیرودی پارشتوں کے ساتھ اس بھرشت سی ای 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 او کے خلاف اس نگر پاہلگا میں دھرنا آندھولن کر کے بیٹھے اور ان کے بیچ میں ان کے سوری راج سنگی کے نمائندوں کو بیچ میں ان کا سمجھوٹا کر آکے اور چنے ہوئے لوگوں کو اٹھانا پڑا جبکہ جو بھرشت سی ای ای او ہے وہ آج بھی جہاں کی تہاں بنی ہوئی ہے بالا گھر جلے کی ویرہ سیوانی ویدھان سبھا میں کانگریس پارٹی کی طرف سے ٹکٹ کی ہورٹ میں شامل پربل داویدار لوگ ہر شب سے چرچہ کی گئی اور اس زوران انہوں نے بتایا کہ انہیں کانگریس پارٹی پر پورا بھروسہ ہے کہ ویرہ سیوانی جو ویدھان سبھا ہے انہیں ہی ٹکٹ وہاں سے ملے گا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جیت کے پشاہد روزگار اور ایک دن کا جناہی ہے ہماری سکتر تیاری دل پارہ ساڑ ویرہ سیوانی کی دن کا آپ سے کیا آپ اکثر رکھتی ہے جیسے آپ اگر سناؤ دیت کر کے آتے ہیں سب سے پہلے آپ کس اور دکاس کرنا چاہیے دیکھیں میں سب سے پہلے شکشہ اور دہان نہیں ہوں کیا ہے ہمارے ساتھ اسکورٹ کو ہے لیکن اسکورٹ میں اسپتال کو ہے لیکن دکٹر میں سب سے پہلے میرا جو ملوچ کمسے ہیں اس نے بہرسین گیرنٹا کا ایک سروے آیا اس میں آگیا ہے کہ ہمیں ہمیں تھوڑا بڑ بساس تو ہوا ہی ہے تو آپ اس اور کس در کس دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں میں نے بات اکھ بس دیس بات کرتے کھل 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 مدھر پردیش پر اپنا امید بار کھڑا کرنے کھل 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 کی گئی ہے اور دوس میں 39 امیدواروں کے نام گھوشت ہوئے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ بڑبانی جلے کے سیندوہ بدھان سبھا نمبر 187 کے لیے نان سنگ ناوڑے آم آدمی پارٹی کے صدستہ لینے کے بعد سے سکریہ ہو کر جھٹے ہوئے تھے اور آم آدمی پارٹی نے سیندوہ بدھان سبھا سے نان سنگ ناوڑے کو امیدوار گھوشت کیا ہے اور دوس کے بعد آج سیندوہ شہر کے ناوڑے کے آگمن پر پارٹی کارے کرتا ہو جلاد دیکھ شاپتہ دکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی گئی اور اس دوران آپ پارٹی نے جیت کا دعویٰ کیا آپ کو بتاتے چلے کہ بیٹھک میں ناوڑے کے امیدوار بننے کا سبھی دوسواگت کیا اور ناریباجی بھی کی گئی ہمارے آمادی پارٹی نے پورے ہمارے پرویشواس کے ساتھ ہمیں ٹکٹ دیا ہے سیندوہ بدھان سبھا 187 کی ہمارے ساتھ جنتا ہے اور ہم لنبے سمجھ سے اپنے آمادی پارٹی میں کام کر رہے ہیں اور ہمارے کام کو دیکھتے ہوئے ہمیں ٹکٹ دیئے ہیں اور ہم سیندوہ 187 جو بدھان سبھا ہے اس کو ہم جیت کے ہمارے آمادی پارٹی کا پرچم لہرائیں گے بیجے پی بیجے پی کا کام کر رہی ہے اور کانگریس کانگریس کا کام کر رہی ہے ہم ہمارے جنتا کے بھی ہمارا کا جو کیجریوال دلی اور پنجاب کے جو یوزنا یہ گارانٹی کا وہ لے کے جا رہے ہیں اور لوگ ہم سے جھوڑ رہے ہیں لوگ ان دونوں سے جھوٹے اور جملے وادوں سے پر ترست ہو چکے ہیں اور اسی لئے ہم وشواس کے ساتھ کہے سکتے ہیں کہ جنتا ہمارے ساتھ ہے اور ہم یہ سیندوہ بدھان سبھا سیٹ نکال کے دیں گے اب خبر بالا گھار سے ہے جہاں جلا سہکاری کے انگرے سمیتیوں کے کرمچاریوں کے ہرطال لگاتا جاری ہے آپ کو بتانے کہ اس کو لے کر جلا سہکاری کے انگرے سمیتی کے جلا دھاکشو پیسی چوہان نے ہرطال کے سمبند میں جانکارے دیتے ہوئے کہا کہ جب تک کرمچاریوں کے مانگ پوری نہیں ہوگی تب تک ہماری ہرطال لگاتا جاری رہے گی انہوں نے گہ بھی کہا کہ ہم دو سترے مانگوں کو لے کر کئی دنوں سے پردوشن کر رہے ہیں لیکن آج تک سرکار نے ہماری مانگیں نہیں سنی وہیں انہوں نے کہا کہ ایسے ستیتی میں ہم اپنی کلم بند ہرطال کو بھی جاری رکھیں گے ہرطال کو نیرانتر ہماری دیگت سولہ آٹھ دو ہزار پیجز سے جاری تھا دیگت کو کچھ سمیتی کے لیے اس طرح کی گلتی وہ بھی اس پیجیت کرنے کا کوئی کارن ہوتا رہے ہیں سولہ سے آٹھ بارہ تاریخ تک ہماری انگرانتر ہمیں سکتہ میں ہرطال جاری تھا جس میں سرکار کے دوارہ سنگوشتی وقت سو سائکاریت ملوشتر کی وارتہ آنوشار میڈیا کے مادیم سے انہیں اپنی وارتہ آنوشت کی ادلی آپ کی مانگوں کو پٹن پر رکھ کر مہا پنچہ 15 تاریخ میں سکت کرنے گئے آپ ہرطال واپس لے لیں تب ہمارے پرکنیتی منڈل میں ان کو آدیش دیکھنے کی بات سنیوشتی مورچہ میں 1512 تاریخ کو ہرطال بسکتی کیتی ورنہ واپس نہ ہی سیلوی شریمان بڑا ایک خیل کا دشہ ہے کہ اب اس کی سریمان کی تحت انہیں بھیک اس مہا پنچہ کو پھر سے کنسل کرانے کے بعد تیویس تاریخ کو انجام دے گیا تیویس تاریخ کو پھر سے مہا پنچہ تاریخ 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 کی ملائی لائی گیا یہ پورا ایک آدیش آنے کے بعد ٹھیک وہی بات کو دوہ رہا ہے کہ سرکار ایک تک خلوا کے قائد تو اس تاریخ کو بھی کنسل کرتا خبر شاجہ پور سے ہے جہاں ساترہ واس کی سنکھیا دو میں رہنے والی چھاترہ کلیکٹر کے پاس شکایت کرنے پہنچی اور اس وران چھاترہ انہیں اپنے ساتھ ہو رہی سمجھ سے ان کے بارے میں کلیکٹر کو عبقت کر آیا وہیں آپ کو بتا دیں کہ چھاترہ انہیں بتایا کہ انہیں ہوسٹر میں اچھا کھانا نہیں دیا جاتا ہے اور نہ ہی وہاں پر کھانے کا کوئی چارٹ لگایا گیا ہے اور اگر اس کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں تو انہیں ڈرائے جاتا ہے وہیں کلیکٹر کو عبقت دے کر چھاترہ انہیں نیاکی کو ہار لگائی ہے چھاترہ انہیں بھی کھانا بنا ہو پہتے ہیں پہلے دی اور یہاں سے پہلے کھانا بنا ہو پہتے ہیں اس کو چھپا دیتے ہیں اس کے بعد پہ دوسرا کھانا بنواتے ہیں اور پھر کوئی بھی آتا تو کوئی بھی یہاں جاتا ہے تو اس کو وہی کھانا دکھاؤں گا تو پہلے کا نہیں دکھاتے ہیں اور ناشتے میں صرف پرول جاتے ہیں اس میں سیوپنی ہوتے ہیں اور صبح سے روش پہلے دیتے ہیں اور جیسے کوئی سبیت مناب ہوتی ہے کسی کی تو اس کو ہسپیٹل بھی نہیں بھیجتے ہیں اگر کسی کے دور ہو تو وہ نہیں آتاکتے ہیں تو پہلے تھوڑا بنتا ہے ان کو بھی کروانا چاہیے ان کو دھوڑا ہی ناشتے ہیں تو نہیں کرواتے ہیں اب خبر ساغر سے ہے جہاں جلا کشتی سانگ کے بیانر تلے اگامی سات اور آٹھ اکٹوبر کو صدر بجار پندرہ محال میں کشتی پرتیوگیتہ کا آئیو جن کیا جا رہا ہے اور اس پرتیوگیتہ میں مہیلہ اور پوروش پرتی بھاگی بھاگ لیں گے آپ کو بتا دیں کہ اسی کو لے کر آج شہر کے نیجی ریسٹرانٹ میں پریس کانفرنس آئیو جن کی گئی اور کشتی سانگ کے آدھاکش آند وشفر کرپا نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ کشتی پرتیوگیتہ کہ آئیو جن کیا جا رہا ہے اور اس میں پوروشوں کے ساتھ ساتھ مہیلائی بھی اپنی کلہ کا پردشن کرے گی ساگر جلہ کشتی سانگ کے تتپادان میں ساگر جلہ کیسری مہیلائی مہم پوروش بھرگ ہمارے نریالی بدائیک جس کے آئیو جن کیا جا رہا ہے اس کا ہمارا اس کا عدیش ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہمارے ساگر کی پہلوانوں کے ایک منچ ملیں وہ اس طرح پہ پہنچے اپنی پرتیبہ کا پردشن کریں اور پہلی بار ساگر جلہ میں پہلی بار مہیلہ کشتی کا مہیلہ کیسری کا آئیو جن کیا جانا ہے اس کا ہمارا عدیش یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں بھی برابری کے عدیقار کو پرابت کریں اور اپنا اچھتم پردشن کر کے مہیلہ ٹائٹل پرابت کر کے وہ اچھتم پردشن کر کے ہماری ساگر کا نام روسن کریں اودھاپورا سے نکلنے والے سٹریٹ ہائیوے گارڈاوارا ساگر مارگ پر اودھاپورا جنپت پنچائت کے انترگات آنے والی گرام پنچائت کے لوگوں نے لگ بھاک ایک گھنٹے چنکہ جام کے آپ کو بتاتے چلے کہ اودھاپورا تحصیل دار اور بولیس پرشاشن کے سمجھائے اس کے بعد لوگوں نے چکہ جام کھولا وہیں آپ کو بتا دیں کہ گرام پنچائت رہلی میں سہیک سچیف کی بندبانی کے چلتے وہاں کے لوگوں نے سچیف کے خلاف موچک ہو دیا ہے اور جب رابیڈوں سے بات کی گئی تو ان کے دوارہ بتایا گیا کہ کافی سمجھ سے سچیف کے دوارہ ان کو پریشان کیا جا رہا ہے ویسے تو روزگار سہیک سیریمتی کچھ پر آئے ہیں لیکن ان کی جگہ پر ان کے پاسی لکس میں نارائے رائے جو کی سکشک ہیں پنچائت چلا رہے ہیں اور لوگوں کو آواز ہو چالے روڈ جیسے مول بو سویدہ ویوسہوں کے لیے بھی پریشان ہونا پڑ رہا ہے اور ایسے میں موجودہ سرکار کے دوارہ چلائی جا رہے ہیں ایک کلیانکاری یوجنائے یہاں دم توکی ہی نظر آ رہی ہیں یہاں یوجناؤں کا لاب کچھ لوگوں کو تقیی جو ہے وہ سیمت ہے رویڈوں میں ایک رام پنچائت رہلی کے لوگوں کی دوارہ کئی شکایتیں پر جو ہاں دی جا چکی ہیں لیکن آج تک ان کی سمجھتے ہو کا نیرا طرل نہیں ہو سکا ہے روڈ جام سر ہم نے مجبوریم کیا ہے ہمارا کام آج تک کبھی روڈ پہ نہیں آیا یہ ہوا ہے ہمارے یہاں کے ساجک سچ میں پس پر آئے تھی کہ ان نے جھگیئیں پوری ان کے پریوار کو یہ دے دے دیں آپ جانچ کروا سکتے ہیں اور ان کے جو پتی ہیں لچ مراران محصاب ہیں وہ یہاں پنچات میں آکے کام کرتے ہیں اس لئے دوارہ دکی ہوکے آج روڈ پہ آیا ہے پہلی بار روڈ پہ مجبوراً روڈ پہ آیا ہے سکایت کیس ہے پہنچ سنوائی نہیں ہم لوگوں کی ہم کو پریسانی پانی نہیں آ رہا ہے ہمارے یہاں روڈ نہیں بن رہا ہے آدھا بنایا آدھا نہیں بن رہا ہے اور بہت سی پریسانیاں بھی ہیں ہم لوگ کے سکار دو تل بار کیے چار پانچ بار کیے ہماری سکار کوئی سنے ہی نہیں رہتا ہے ستیر تک نہیں سنتا ہے چہرے چین چین کے کام کرتا ہے سکیت اس بجے سے کیا گا میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے کام ہو رہے ہیں ہم جہاں سے گریبوں کے نہیں ہو رہے کیا کام ہو رہے ہیں یوگی نہیں ہے ابھی بھی لیٹرنگ نہیں ہے آپ نے کام بڑا جوگی کام جی بارم بڑا ایک سکیہ آسی پہ سکایت کی وہ سکایت باپس کروا دی میں جانتا نہیں تھا پوٹ پارٹ کے باپس کروا دی تمہارا کام ہو جائے گا پھر بھی آج تک نہیں ہوگا ہم نے اس لیے کیا ہے ہمیں پیتیس سالہ ہو گئے یہاں رہتے ہیں ہمارا مکان مالک سب کچھ ہے ہمارے لیے کچھ نہیں ملا کیا؟ یوگی ناؤں کلاب نہیں مل رہا کچھ نہیں ملا اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم خبر مدی پردیش کے میہر سے ہے جہاں دین بندو اپتار جن سیون سمیتی کے ادھاک شراکش اگربال کے دوارہ اپرادی پردیو کے لوگوں کی گرفتاری کے لیے میہر تھانا پرماری کے نام سے گیاپن سوپا گیا آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے نئی بستی میں جلویبستہ کے لیے مانینیاں انویبہا گیا ادھکاری کو گیاپن سوپا گیا تھا اور اسے کارن کاشی پرساد جیسوال کے اوپر جو ہے وہ 28 اگست کے رات پران گھا تک حملہ کیا گیا اور اس کے بعد کاشی پرساد نے میہر تھانا میں پراتمی کی ریپورٹ درج کرائی لیکن ابھی تک اپرادیوں کے اوپر کوئی بھی کاروائی سنشت نہیں کی گئی ہے اور ان اپرادیوں کے کارن پوری نئی بستی کے لوگ پرطاڑت ہیں ان کے دوارہ آئے در مارپیٹ کی گھٹناوں کا انجام دیا جاتا ہے ان اپرادیوں کے خلاف کاروائی کے لیے میہر تھانا پرماری کو گیاپن سوپا گیا تو فیلال اس وولیٹن میں تنا ہی خبروں کے اور بھی جانکاری کے لیے بنے رہے ہیں آج ساتھ نمسکار موسیقی